شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین اگر بدن سے بدبو کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے گسل کریں بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی سردی کے موسم میں ارزانہ صبح چہرہ توڑنے سے قبل ایلو ایرہ کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خوشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اگر صدی میں آپ کو بار بار پشاپ تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کے وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو کشکاس تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت ایک چمچ کھا لیں پوری رات آرام سے نید آئے گی جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شکین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں مولے کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے چوکلٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے بیماریوں کو ختم کرنے میں چوکلٹ اہم کردار ادا کرتی ہے رات کو سونے سے قبل دودھ میں ایک چمچ گی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لیں تمہاری عمر طویل ہوگی مو دونے کے بعد مو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے لیمون، ارکے گلاپ اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خوشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور سونے سے قبل ہاتھوں اور پاؤں چہرے پر لگا کر سو جائیں اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف درد ہو تو آپ پیاز کی چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملے اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی سکالجی کے مطابق اچھی اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہنے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے ناظرین الرجی کا مسئلہ ہو جائی تو خیرہ دہی میں ڈال کر کھالو الرجی فوری دور ہو جائے گی ناریل کھانے سے بندی کی انرجی کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے میدے کی جلن میں خجور دودھ میں ڈال کر پیلو میدے کی جلن فوری ختم ہو جائے گی گنجے سر پر چینے کی دال والا پانی نہانے سے قبل لگا لیا کرو ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے شکرکنڈی کھایا کرو اسے سر کے بال کالے رہیں گے توے پر نمک لگا کر روٹی نہیں پھٹے گی دوب کے اندر نکلنے کی وجہ سے رنگ ساولہ پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مال لیں جب رس خوشک ہو جائے تو چہرے کو دو لیں جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچی رہتے ہیں اگر ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے برک ایسر کا محلول استعمال کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتی تھی کھانا پکانے کے دوران اگر مو وطی جلا کر چلے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانی کی خشبو بہت اچھی ہوتی ہے آٹا گونتے وقت اس میں لیمو کے دو یا تین کترے ڈالنے سے روٹی بہت ہی ہلکی پھلکی اور زیادہ پھولتی ہے چھواروں کو عبال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مسانے کی کمزوری پر کابو پایا جا سکتا ہے نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تے لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے ناظرین جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے میں حضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے ونہ ہم بیمار پڑ جائیں گی جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور چار گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے ونہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو ایک منٹ کے اندر باہر پھینکنا پڑتا ہے ونہ انسان کی موت ہو سکتی ہے بدن میں ذہن میں کئی دنوں مہینوں سالوں تک رکھتے ہیں اگر ان منفی جذبات کو بقائدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں ایلو میرا میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگا دو داگ دور ہو جائیں گی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے نہارمورزانہ شہر چاٹ لینے سے کوئی بی بڑی بیماری نہیں ہوگی اسبگو اورزانہ استعمال کرنے سے میدی کی تضابیت دور ہو جاتی ہے اور میدے کی جلن سے نجات ملتی ہے بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے بینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسے بھی ہو رک جاتی ہے بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے پانی میں شہر شامل کر کے پیلو گردو کی بیماری نہیں لگے گی ہاں دوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یاداش کمزور ہو جاتی ہے گیاں مضبوط رہیں گی صبح ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لینے سے لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اورزانہ کھانے کے ساتھ کھیرہ کھائیں یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے حازمے کے لیے تیز پتے کی چائے مفید ہیں میدے کی تضابی اور پیٹ کے دد کے لیے بھی بہترین ہیں اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے تندرس رکھنا ہے اور اپنی عمر کو طویل کرنا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو مشلانے کے لیے دپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ آپ کی یاداش تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا بولنے کا مسئلہ ہو یا یاداش کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بدم اور خجور ڈال کر کھایا کریں ستر سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پیئیں نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا زندگی پر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جوانور کا کھائیں اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پدینے کے پتے چبالو افاقہ ہوگا اور رات کو وضو کر کے سویا کرو برکت ہوگی چہری کی جرگا اور شائیوں کے لیے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر زانہ پی لیا کریں ہفتے میں واضح فرق نظر آئے گا پاؤں یا ہاتھوں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ شامل کر کے پی لیں جس عورت کا مو بڑا ہوتا ہے اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں جو عورت چھوٹا لباس پہنتی ہے وہ ازاد خیال ہوتی ہے جو عورت اونچا بولتی ہے وہ بے ہیا ہوتی ہے جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس ہوتی ہیں آنکھیں خوبصورت کرنی ہے تو چودوے کا چاند دیکھا کرو زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقت ورطوانہ رہتا ہے زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے زیادہ بولنے والا بندہ کم اقل ہوتا ہے انار جسم کے کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے خجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آپ کے دماغ کی رگیں بھی کمزور ہو جائیں گی ارزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تیلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے بنائی بہترین رکھنے والی چند گزائیں میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی جس کے پیٹ میں رسولی ہو اور نہار مودار چینی کا کاوہ بنا کر پی لیا کریں کچھا ناریل کھانے سے گردوں میں پتھری کا خطرہ ہوتا ہے چار چیزوں سے چہرے کی رونک بہت بڑھ جاتی ہیں رحم دلی، پرہیزگاری، وفاداری اور دوسروں کے بغیر مفاد کے مدد کرنا ہاتھوں سے کپڑے دونے کی عادت بنائے صحت مند رہیں گے ہر کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لینے سے بیماری قریب نہیں آتی کھیرے کو چہرے پر رگٹ دینے سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں زیادہ مرچ مسالے کھانے والے کو الرجی کی بیماری ہو جاتی ہیں نہانے سے قبل ناف میں زتون کا تیل لگاؤ بیماری قریب نہیں آئے گی پشام میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیمو والا پانی پینے شروع کر دیں شام کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے دپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے جس کی آنکھیں دکھتی ہیں وہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا لیا کریں امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ